شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا فرمایا ہاں ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اوچھی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا اس کی آواز بلند ہوگی اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے کہیں گے العجب عجیب بات ہے عجیب بات ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و عدل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھ دیں گے اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے عرص کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا مندان پکار رہا اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل مالک یعنی در ہوگا اے جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا مندان پکار رہا اے جہنم سے نکال لاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے دستک دیں گے حضرت بالک باہر آئیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے حضرت مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا حنان یا مندان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے باہر تشریف لائیں گے حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے اس لئے کون سی چیز پتھر ہے کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ یا حنان یا مندان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے جبرائیل عرض کرے کہ مولا داروگائے جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے کہتے جہنم نے سانس لیا ہے اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئی لائے بن چکے کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے